ویلکم بیک ویورز میں ہوں انتظار سرمتھ رومہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لٹریچر لور آج کی جو ہماری مقتصر سی ویڈیو ہے اس کے اندر جو ایملی برانٹے ہے اس کا انٹرڈکشن آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے تو اس کا جو پورا نام تھا وہ تھا ایملی جین برانٹے بسکلی یہ تین سسٹرز تھی اور ایک ان کا بائی تھا اور یہ جو تھیری سسٹرز ہیں ان کا انگلیش لٹریچر میں ایک نام ہے تو آج سپیسیفکلی ہم نے جس ایملی جین برانٹے کے اوپر بات کرنی ہے تھرٹین جولائی ایٹین ایٹین یعنی یہ تیس جولائی اٹھارہ سو اٹھارہ کو تھارن ٹاؤن میں پیدا ہوئی نائنٹین دسمبر ایٹین فارٹی ایٹ یہ اس کی ڈیتھ ڈیٹ ہے ہی ورچ ورسٹ رائیڈنگ آف یارکشائر انگلینڈ تو یہاں پہ اس کی ڈیتھ ہوئی ان انگلیش نوبلسٹ اینڈ پویٹس تو بیسیکلی جو برانٹے ہے یعنی ایملی برانٹے ہے یہ نوبلسٹ بھی ہے اور پویٹس بھی ہے اس کی پویٹری بھی تھی جو کہ عام طور پر زیادہ لوگوں کو نئی آئیڈیا ہوتا ہے یا زیادہ لوگوں کو نئی پتا اور نوبلسٹ یہ اچھی خاص ہے اس کا جس ایک ہی نوبل ہے بدرنگ ہائٹس اس نے لکھا بھی ایک ہی اور اسی کی وجہ سے یہ پاپولر بھی ہوگی اور پین نیم ایلیس بیل اس کا پین نیم تھا اور اس نے جو جب فرسٹ اپنا نوبل پبلش کیا تھا بدرنگ ہائٹس تو اس میں اس نے جو اپنا نام رکھا تھا وہ ایلیس بیل تھا بدرنگ ہائٹس is her only and famous نوبل بسیکلی اس نے صرف ایک ہی نوبل لکھا تھا بدرنگ ہائٹس اور وہ نوبل جو ہے وہ بہت پاپولر ہے an introvert shy and unsocial person تو یہ بیسیکلی اپنے آپ میں رہنے والی تھی اپنے اندر والی دنیا میں مگن رہتی تھی shy تھی اور unsocial تھی اس کی کوئی friendship circle جو ہے وہ نہیں تھا یہ بڑی unsocial female character تھی اس کے بعد next ہم دیکھتے ہیں the three brand sisters in an 1834 painting by their brother Patrick Branwell تو یہ ان کا چوتھا بائی تھا اس نے بیسیکلی یہ جو آپ کے سامنے تشویر ہے یہ paint کی تھی ان تین بینوں کی اور جہاں پہ ہمیں space نظر آ رہی ہے وہ بیسیکلی تشویر اس کی اپنی تھی اور بعد میں اس نے اس تشویر کو fit کر دیا تھا یعنی ان کا ایک جو بائی تھا اس کا نام تھا Patrick Branwell from left to right Annie, Emily and Charlotte یہ تینوں بینیں تھی Branwell used to be between Emily and Charlotte but subsequently painted himself out یعنی یہاں پہ آپ کو space نظر آ رہی ہوگی دو ایک سائیڈ پہ ہیں اور جو ایک سائیڈ پہ ہے Charlotte ان کے درمیان میں جو space ہے وہاں پہ بیسیکلی ان کے بائی کی تشویر تھی لیکن اس نے خود یہ اس کو fit اٹھ کر دیا اگر ہم اس کی life کے بارے میں بات کریں she is one of the six children of ماریا برانویل اور پیٹرک برانٹے یعنی اس کی مدر کا نام جو ہے وہ ماریا برانویل تھا اور یہ اس کے فادر کا نام جو ہے وہ پیٹرک برانٹے تھا after the birth of emily's younger sister annie the family moved to harvard her mother died in 1821 due to cancer when emily was three years old her elder sisters maria elizabeth and charlotte were sent to the clergy daughter's school at kawan bridge at the age of six emily were sent to there too یہ نہیں اس کو بھی وہاں پہ ان کے ساتھ بی دیا گیا but she went to the school just for a short period لیکن وہ تھوڑے سر سے کیلئے سکول گئی when a typhi epidemic swept the school maria and elizabeth caught it maria died and emily charlotte and elizabeth were taken from the school یعنی ان کی ایک sister کی death ہوگی اور باقیوں کو school سے نکال لیا گیا elizabeth died soon after their return home یعنی دوسری جو elizabeth تھی ان کی بھی death ہوگی the remaining sisters and their brother patrick were educated by their father and aunt یعنی ان کی مدر کی بھی death ہوگی تھی school سے ان کو نکال لیا گیا تھا اور بعد میں پھر اس کے father نے اور ان کی aunt نے ان کی پریوریش کی اور ان کی education کا خیال گیا in her free time she wrote fictions or poems تو وہ free time میں یا تو novel short stories لکھا کرتی تھی یا پھر poetry لکھتی تھی at age 13 she and her sister annie wrote a fictional story about gondol gondol is a fictional island یعنی ایک fictional island کے بارے میں انہوں نے short stories لکھی whose myths and legends were to occupy the two sisters throughout their lives یعنی اس چیز کا اور اس کے myth کا ان کی جو دونوں sisters ہیں ان کے اوپر بڑا گیرا اثر تھا اور ایک چھاپ تھی when she was 20 she became a teacher at law hill school in halifax then she resigned because of high stress working 17 hours in a day یعنی سترہ گھنٹے اس کو کام کرنا پڑتا تھا جس کی وجہ سے اس نے جاب کو بائے کیا دیا in 1846 the sisters poems were published in one volume as poems by کرر Alice and Acton Bell یعنی basically انہوں نے کنوں sisters نے مل کے publish کی اپنی جو ہیں وہ poems in 1888 she died at the age of 30 due to tuberculosis تو اگر ہم انگلیش لیٹریشر کے رائٹرز کے اگر ہم جب بات کرتے ہیں تو یہ موسٹیج ہیں یہ tuber closest ان کی ڈیتھ ہوتی ہے اس ٹائم پیرڈ میں tuber closest جو تھا وہ بڑی خطرناک بیماری تھی اور اس سے لوگ recover نہیں ہو پاتے تھے تو 1888 میں اس کی ڈیتھ ہوگی جبکہ اس کی عمر 30 سال تھی تو اگر ہم اس کی آلیتھ الوائل نو کوارڈ سول اس مان دے دریم دا اوڈ سٹیک ایف دی سمرا تو ایج ایج سیل انترگیشن ہو سونگ فر اے اے ہو کلیر شی شاین سونگ اس کی ایٹین تیر تی نیم میں پبلش ہوگا هیوی ہنگ دا رین راب نیکس پیر دوبارہ سونگ نیکس لائن تو یہ ساری کی ساری جو ہیں وہ اس کی کوئمز تھیں اور اس کا جو ناول ہے وہ جس ایک ہی ناول تھا جو اس نے ایک ہی لکھا تھا اور وہی ناول بہت پاپولر ہوا جس کی وجہ سے اس کی پاپولرٹی ہے اور اس ناول کا نام تھا ودرنگ ہائٹ اس کی سمبری اور اس کے تھیمز اور اس سے ریلیٹڈ جو میٹیریل ہے وہ بھی چینل کے اوپر مجود ہے اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو آپ وہ بھی وزیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نیو ہیں اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکس جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کا نوٹفکیشن جو ہے وہ ملتے رہے اس کے ساتھ ہی یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ نے اقتتام کو پہنچی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک آپ نہ خیال رکھیے گا اور آپ نے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا اس کو لائک کریں شیئر کریں اور آپ نے دوستوں تک ویڈیوز جو ہیں وہ پہنچا ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ